بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین اب بات وہاں پہنچ چکی ہے کہ آپ کے اور ہمارے اس ملک کے پاس اب صرف تین آپشن ہیں یا اس ملک نے مصر بن جانا ہے یا بنگلہ دیش اور یا پھر افغانستان آج اس انتہائی حساس موضوع پر آج بات کریں گے یہ ہے آج کی ویڈیو کا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ کہاں ہوا اصل وجہ کیا ہے اور مزید کون سے تین جنرل ٹارگٹ ہیں آج یہ ایکسکلوسیو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور عمران خان کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی دھمکی اور پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دینے کی وارننگ کا آپس میں کیا رشتہ ہے یہ خبر بھی آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ناظرین آخر میں ہم ان تین آپشنز پر بھی بات کریں گے کہ جن پر کل رات سے راول پنڈی اسلام آباد کے پاور پوریڈورز میں بحث ہو رہی ہے کیونکہ ایوان اقتدار کی غلام گردشوں کے رازدان حلقوں کا کہنا ہے اور بلکہ اسرار ہے کہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہیں بلکہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے کوئی محض ٹپ آف ڈی آئیس برگ ہے یعنی جو بظاہر چھوٹا سا حصر ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے برفانی تودے کا جو اندر ہے سارا برفانی تودہ وہ بہت بڑا ہے اور معاملہ جب آگے بڑھے گا تو بہت پھیل جائے گا بہت گھمبیر ہو جائے گا اور بیک فائر بھی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ خطرناک رد عمل کا ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے جنرل فیض حمید پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کرنے میں اتنی تاخیر ہو گئی ہے لیکن اب جب کہ پانی بلکل ہی سر سے اونچا ہو رہا تھا لندن پلین والوں کے شدید دباؤ پر یہ بڑا رسک لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ناظرین جن سینئر اور ریٹائرڈ لوگوں کی ساری زندگی اسی قسم کے خطرناک کھیلوں میں گزری ہے پاور کوریڈوز کے اندر ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان ممکنہ آپشنز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو تین آپشنز ایسے ہیں کہ جب تک ہم ان پر غور نہیں کریں گے ہمیں پوری بات سمجھ نہیں آئے گی نمبر ون کیا ہے ان میں نمبر ون ناظرین یہ ہے کہ جرنل فیض حمید کی یہ جو گرفتاری ہے یہ محس نورہ کشتی ہو سکتی ہے جس کا مقصد صرف اگلے دو ماہ گزارنا ہو تاکہ 26 اکتوبر کے بعد ملک میں جو کچھ ہونا ہے معاملات وہاں تک پہنچائے جائیں اور اس دوران لندن پلین والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا جائے ان جہاندیدہ شخصیات کا کہنا ہے کہ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ نورہ کشتی ہے یا حقیقی لڑائی اور پلان بی پر کیا عمل شروع ہو گیا ہے یا پلان اے ہی چل رہا ہے اگلے آٹھ دس دنوں میں جو واقعات پیش آئیں گے ان پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے آپ بھی نظر رکھئے گا ہم بھی رکھیں گے اور اس پر ویڈیوز بھی بنائیں گے نظر اگر ان دنوں میں مزید جرنیلوں اور مزید اور ججوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور معاملات میں تھوڑی بہت گرمہ گرمی پیدا ہونے کی بجائے ٹھیک تھا گرمہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو معاملہ کچھ اور ہوگا اور اگر کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا اور معاملات یوں ہی چلتے رہتے ہیں تھوڑی بہت گرمہ گرمی کے ساتھ اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آٹھ جج صاحبان کا تفصیلی فیصلہ پر سکون انداز میں لکھا جاتا رہتا ہے نہ مزید تین ریٹائرڈ جرنلوں کو رگڑا لگتا ہے اور نہ کوئی فوج کے اندر آلہ سطح پر کوئی تقرر و تبادلے اور ریٹائرمنٹس ہوتی ہیں اور نہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے موجودہ جج صاحبان کے خلاف جوڈیشل کانسل میں موجود درخواستوں پر کوئی بڑے پیمانے پر کارروائی ہوتی ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان جسٹس ساکب نرسار اور عمر عطاب بندیال کے گروپوں کا احتساب شروع ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ فیض حمید کی گرفتاری محض ٹرک کی بطی ہے جسے ہم نورہ کشتی بھی کہہ سکتے ہیں اور معاملہ وہی فائنل ہے کہ نومبر دسمبر میں خان آ رہا ہے اب آجائے ناظرین آپشن نمبر ٹو کی طرف کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر ہل جل نہیں ہوتی اور صرف ایک گرفتاری تک ہی بات محدود رہتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ صرف شریف خاندان کو شریف برادران کو ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اور معاملات وہی فائنل ہیں کہ چوبیس اکتوبر کے بعد چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سب کچھ الٹ کلٹ ہو جائے گا جس کا ہم ماضی میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں اور خود خاجہ آصف نے بھی کہا تھا اب دوسرا آپشن کیا ہے ناظرین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ لندن پلین کے تحت جن ججوں اور جرنیلوں کے احتساب کا فیصلہ کیا گیا تھا اور جس حوالے سے میاں نواز شریف نے لندن سے پاکستان واپسی سے پہلے بیان بھی دیا تھا آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ان کے خلاف اب کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف چونکہ سخت ناراض تھے بلکہ دل برداشتہ ہو کر مری میں انہوں نے خود کو محصور کر لیا تھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو منیج کرے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو ریورس کروائے فارم فوٹی فائیب فارم فوٹی سیون والی لٹکتی ہوئی تلوار کو اتارے دو تہائی اکثریت بحال کر کے آئینی ترامیم کروائے یا پھر انہیں لندن واپس جانے دے درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے اس ناراضگی کی اس ساری جو کشم کشتی اس کی ویڈیوز ہماری ٹائم لائنز پر موجود ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے قریبی لوگوں کا موقف ہے کہ عالی عدالتوں میں پچھلے چار ماہ کے دوران جو آزادانہ فیصلوں اور باغیانہ لب و لہجے والا طوفان آیا ہوا ہے اس میں خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ہاتھ ہے اور ان سب میں سے جرنل فیض حمید کا سب سے زیادہ کردار ہے اس لیے ان کا مطالبہ تھا کہ کم از کم چار جرنیلوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے اور باقیوں کو وارننگ دی جائے اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان چار جرنیلوں میں دو سابق آئی ایس آئی چیف ہیں اور ایک سابق آرمی چیف ہے اور ایک سابق ڈی آئی ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھے تو ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتا بھی دیں گے ناظرین جنرل فیض حمید پر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چرانے سے ارشد شریف کو افغان بارڈر کے ذریعے بیرون ملک فرار کروانے اور دوبائی میں سیٹل کروانے جیسے کئی سنگین الزامات ہیں جن میں ایک اور بڑا سنگین الزام یہ بھی ہے کہ ارشد شریف شریف خاندان کے خلاف جو فلم ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اس کے لیے مواد اور سرمایہ بھی جنرل فیض حمید نے فراہم کیا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق موقع پر آئی ایس ای چیف کی حیثیت سے جنرل فیض حمید نے جو کردار ادا کیا تھا اس پر امریکہ بھی ان سے ناراض تھا آپ یوں سمجھ لیں کہ جنرل حمید گل کے بعد جنرل فیض حمید وہ اہم آئی ایس ای چیف رہے جو پاکستان کی سیاست اور خطے کے معاملات دونوں میں بڑے پیمانے پر انوالو رہے اور اسی لیے انہیں پاکستان کے پاورفل سابق آئی ایس ای سربراہوں میں شامل کیا جاتا ہے ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا جن فوجی جنرلیلوں کے گروپ سے تعلق ہے ان میں سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سابق آئی ایس ای چیف جنرل زہیر الاسلام اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور بھی شامل ہیں اور اگر واقعی پلین بی پر عمل شروع ہو گیا ہے تو جلد یا بدیر ان تینوں جنرلوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے یہ پلین اے بی اور سی کیا ہے یہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے مصر بنگلہ دیش یا افغانستان بننے کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی تفصیل کیا ہے اور اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں ناظرین آپ انہیں تین فطری نتیجے بھی کہہ سکتے ہیں اور پلین اے پلین بی اور پلین سی بھی قرار دے سکتے ہیں آج ہم یہ تینوں پلین بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تین پلین بنانے والے کون ہیں کون لوگ ہیں یا کون سے ملک ہیں اور اس کے بینیفیشری کون کون لوگ ہیں کون سی سیاسی جماعتیں ہیں کون سی شخصیات ہیں اور کون سے ممالک ہیں اور کون سی طاقتیں ہیں ناظرین پلین اے امران خان اور پی ٹی آئی کو اگلے دس سال کے لیے برسر اقتدار لانا ہے چاہے یہ آلہ عدالتوں کے ذریعے ہو یا اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے ہو جس کا کل امران خان نے اشارہ بھی دیا ہے اس پلین پر عمل ہوتا ہے اگر تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان بھارت اور پاکستان کی جو آنے والی حکومت ہوگی آنے والے دس سال ہوں گے اس دوران پاکستان کا بھارت اور امریکہ سے فاصلہ بڑھے گا اور چین سے فاصلہ کم ہوگا یہ ہے پلین اے ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ صورتحال رفتہ رفتہ آپ کو بلوچسٹ بنگلہ دیش پر نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ بنگلہ دیش بھی اب آہستہ آہستہ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے چین کے قریب ہوتا جائے گا چین کی انویسٹمنٹ بنگلہ دیش میں بڑھتی جائے گی اور بھارت کی کم ہوتی جائے گی یہ آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ وہاں یہ تبدیلی آ چکی ہے پاکستان میں آتی ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن پلین اے یہی ہے کہ امران خان پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتیں آئیں گی اور ان کے ہم خیال جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں عدلیہ میں فوج میں اور باقی اداروں میں وہ آگے آئیں گے اور پاکستان جو ہے وہ قریب ہوگا اسلامی ممالک کے اور اس نئے اسٹیٹچک بلاگ کے جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ویڈیوز ہماری موجود ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چین کے قریب ہوں گے امریکہ برطانیہ سے اور بھارت سے ہمارے فاصلے کچھ بڑھیں گے بلکل ہم کسی ایک کی جھولی میں نہیں گریں گے یہ امران خان کی گیر جانب دارانہ خارجہ پولیسی کا پہلا پوائنٹ ہے اور معاملات پھر اسی طرح ہوں گے یعنی یہ آپشن پہلا یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش بن سکتا ہے یعنی عوامی جمہوری جو حقیقی راج ہے وہ پاکستان میں آ جائے گا یہ ہے پلان اے اب پلان بی سن لیں کہ وہ کیا ہے پلان بی ناظرین یہ ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں یعنی نواز شریف شہباز شریف محترمہ مریم نواز شریف آرمی چیف جرنرل آسم منیر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یعنی جو موجودہ ریجیم ہے یہ اگلے دس سال تک کم از کم اسے برقرار رکھا جائے گا چاہے مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی کی طرح جو تمام سیاسی مخالفین ہیں انہیں دیوار سے لگانا پڑے چاہے جیلوں میں ڈالنا پڑے چاہے فانسیاں دینا پڑے اس حوالے سے سان ہے نو مئی کے حوالے سے موجودہ حکمرانوں کا بیانیہ ناظرین آپ کے سامنے ہے اور اگر فیض حمید کی گرفتاری نورہ کشتی نہیں ہے تو پھر جن ججوں اور جرنیلوں کا ہم نے حوالہ دیا ہے ان کے خلاف بھی جلد سخت ترین کارروائی شروع ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور پیٹیے کے خلاف بھی ویسا ہی آپریشن بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت آپریشن دوبارہ شروع ہو جائے گا جو نو مئی کے بعد شروع ہوا تھا اور موجودہ رجیم کو چیلنج کر سکنے والی ہر قوت کو بلڈوز کر دیا جائے گا چاہے وہ سیاسی منظرنامے پر متحرک ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو یعنی فوج اور عدلیہ کے جاہے اندر ہو یا بیوروکریسی میں جہاں جہاں بھی پھر عمران خان کے حامی یا وہمدرد اور وفادار موجود ہوں گے ان سب کو رگڑا لگے گا یہ پلین بھی ہے یہ وہ منظرنامہ ہے جس کے حوالے سے ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا آپ سے کہا تھا کہ پاکستان مصر بھی بن سکتا ہے یعنی منگلہ دیش بھی بن سکتا ہے کہ عوامی جمہوری راج آ جائے اور مصر بھی بن سکتا ہے کہ پھر جو عوامی راج ہے یا جو عوامی طاقت ہے اسے سختی سے کچل دیا جائے جس طرح مصر میں کچلا جا چکا ہے اور اخوان المسلموں سے جو حشر کیا جا چکا ہے اور جیل میں ہی جو مرسی تھے ان کے سابق صدر وہ جیل میں ہی آخر کار انتقال کر گئے تھے پھر یہ منظر ہوگا یہ ہے پلان بی نظر اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں میڈیا حکومت سیاست کا کیا حال ہونے جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ مصر کی صورتحال کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں جن دوستوں کو نہیں پتا وہ جا کر سرس کریں مصر کی جو پچھلے پانچ سات سال کی ہسٹری ہے پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور جنرل فیض حمید کی گرفتاری اگر نورہ کشتی نہیں ہے تو یہ اسی طرف پہلا بڑا قدم ہے ناظرین اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لندن پلان کا حتمی یا منطقی نتیجہ ہوگا لندن پلان اصل میں یہی تھا کہ ہر صورت میں ڈنڈے سوٹے کے زور پر حکومت کی جائے گی اور تمام مخالفین کو رفتہ رفتہ ملیا میٹ کر دیا جائے گا اس طرح یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جس طرح پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ ریاست نے اداروں نے اور نواز شریف نے مل کر پنجاب سے پیپلز پارٹی کا صفایہ کر دیا تھا گراس روٹ لیول سے ایسا ہی صفایہ پھر پی ٹی آئی کا کیا جائے گا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کوئی پہلے بھی تجربہ ہے یہ پھر کوشش کر سکتے ہیں اسی لئے ہم نے اسے کہا تھا کہ یہ پلان بی ہے اب ناظرین ہے پلان سی یہ سب سے خطرناک ہے اے سے بھی خطرناک ہے بی سے بھی خطرناک ہے کیونکہ یہ جو پلان ہے وہ پاکستانیوں نے نہیں بنایا پلان اے اور پلان بی کے بنانے والے اور اس کے بینیفیشری ہیں پاکستانی سیاستدان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ہیں پلان اے اور پلان بی کے خالق بھی اور بینیفیشری بھی لیکن پلان سی بنانے والے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور اس کے اہم بینیفیشری خطے کی طاقتیں ہیں اور جن میں کچھ ریاستیں بھی شامل ہیں اور کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں پلین اے اور پلین بی کی مدد دس دس سال ہے لیکن پلین سی کی مدد پچیس سے تیس سال ہے اور اس پلین کے تحت جو انڈ گیم ہے وہ پاکستان میں یمن لیبیا سوڈان شام کردستان اور سوویت یونین والی صورتحال پیدا کر کے نئی سرحدیں کھینچنا ہے چاہے وہ باقاعدہ سرحدیں ہوں یا بے قاعدہ آج سے بیس پچیس سال پہلے ناظرین ہم نے ایک امریکی اخبار کی رپورٹ میں یہ پیش گوئی پڑھی تھی کہ پاکستان آخر کار ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اس کے دونوں حصوں کے درمیان جو اس کو دونوں حصوں کو تقسیم کرے گی جو لکیر جو سرحد وہ دریائے سندھ ہوگا سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ پنجاب اور سندھ ایک پاکستان ہوگا اور خیبر پختونخواہ اور بلوچستان دوسرا پاکستان ہوگا یہ ہے پلین بی پلین سی سوری جو عالمی طاقتوں نے بنایا ہوا ہے اور اس حوالے سے پچیس تیس سالوں سے کام جاری ہے اس حوالے سے ناظرین ہم نے یمن سوڈان لیبیا شام اور کردستان کی مثال کیوں دی اور ویڈیو کے آغاز میں ہم نے یہ کیوں لکھا کہ پاکستان یا تو مصر بنے گا یا بنگلہ دیش اور یا پھر افغانستان بن جائے گا تو افغانستان کا حوالہ اس لیے دیا کہ پھر ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی جس طرح افغانستان میں رہی اور افغانستان عملی طور پر بیس سال مختلف حصوں میں تقسیم رہا کہیں شمالی اتحاد والے تھے کہیں جو شیعہ تنظیمیں تھی ان کے لوگ تھے اور کہیں طالبان تھے کہیں کسی کی حکومتی اور کہیں کسی کی ناظرین اپنے اپنے مفادات کے لیے اسرائیل اور بھارت بھی اس پلان سی کا حصہ ہے اور یہی جو امریکہ اور نیٹو ممالک نے چونکہ یہ پلان بنایا ہوا ہے اور خطے کے ممالک بھارت اور اسرائیل بھی اس کے اپنے مفادات کی وجہ سے اس کے ساتھی ہیں اس کے حصہ ہیں تو اس لیے چاہے بعض آفتہ طور پر دو حصوں میں پاکستان تقسیم نہ ہو لیکن عملا یہی صورتحال بن جائے گی جیسے لیبیا شام کردستان اور یمن میں ہے کہ ملک ایک ملک ہوگا جو مین سٹیم جس پر طاقت ہوگی یعنی برسل اقتدار ہوگی اور باقی جو دو تین حصے ہیں یعنی ایک حصے پر حکومت کا کنٹرول ہوگا اس طریقے سے حصے بخری کی جائیں گے اور جو باقی ایک دو یا تین حصے دوسرے ہوں گے وہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو حکومتیں دے دی جائیں گی یہ کس طرح ہوگا یہ فوری طور پر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا لیکن جو دنیا کے لیبیا میں جو کردستان میں جو سوڈان میں ہو رہا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا اس کے پیچھے بیس بیس تیس تیس سال کی سازشیں ہیں کہ مرکزی حکومت کو مستحقم نہیں رہنے دیا جاتا اور جو الہد کی پسند تنظیمیں ہیں بڑے طریقے سے انہیں بڑا طاقتور بھی کیا جاتا ہے اور انہیں عوامی سپورٹ بھی مہیا کی جاتی ہے اس کی مثال ناظرین آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کے پی کے میں ایک ٹی ٹی پی ہے وہ اسکری ونگ ہے اور ایک پختون جو موومنٹ ہے پختون تحفظ موومنٹ وہ اس کا پولیٹیکل چہرہ ہے اسی طرح جو مختلف تنظیمیں ہیں اسکریت پسند بلوچستان کی دہشتگر دو تین تنظیمیں ہیں وہ اسکری اور دہشتگرد چہرہ ہے جس کی سرپرستی ہو رہی ہے عالمی سطح پر اور ان کا ایک بلوچ یک جہتی کمیٹی ان کا ایک سیاسی چہرہ ہے جیسے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہے اور ان کے آپ دیکھ لیں اس طرح اسے ایک جمہوری انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اسے ایک طرف مکتی بہانی تھی اور دوسری طرف شیخ مجیب تھا تو یہ جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں یہ سمجھ لیں مکتی بہانی ہے اور یہ جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ وغیرہ ہیں جو علی وزیر وغیرہ ہیں یہ شیخ مجیب ہیں یہ فارمولہ ہمیشہ سے عالمی استعمال ملکوں کو توڑنے کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے اور یہی پلان سی ہے ناظرین عالمی اور خطے کی طاقتوں کی جو پروردہ ملیشیائیں ہیں ان کا پھر ان حصوں میں راج ہوتا ہے جس طرح سوڈان میں ہے اس وقت جس طرح لیبیا میں ہے جس طرح کردستان میں ہے جس طرح شام میں ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں ناظرین پاک فوج اور ہماری حکومتوں کی سر توڑ کوشیوں کے باوجود اسکریت پسندی اور دہشت گردی کا جن اسی لیے قابو میں نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی اسکری و معاشی طاقتیں خفیہ طور پر برسر پیکار ہیں اور اسلام آباد میں کوئی مستحکم حکومت بھی اسی لیے قائم نہیں ہونے دی جاتی تاکہ پاکستان بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے مسائل کا کوئی مستقل سیاسی حل نہ نکال لے اور ہر چند سال بعد ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جو بھی حکومت قائم ہو وہ روز اول سے ہی پہلے تو مسائل کا شکار ہو اور پھر چند سال یعنی دو چار سال کے اندر پھر رخصت کر دی جائے اس طرح لڑا کر رکھا جاتا ہے جو تمام کردار ہیں ہماری حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں نارین آج کی وڈیو میں ہم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ وہ تینوں آپشنز آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کی طرف آخر کار معاملات جائیں گے ہماری دعا تو یہی ہے کہ معاملات پلان اے کے تحت ہی چلیں اور بنگلہ دیش کی طرح حقیقی عوامی جمہوری تبدیلی پاکستان میں آ جائے لیکن یہ عمل عالی عدالتوں اور الیکشن ٹربیونلز کے ذریعے اپنی منطقی انجام تک پہنچے پانچ سو لاشیں نہ اٹھانی پڑے اور چھ سات ہزار لوگوں کو زخمی نہ کروانا پڑے اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار نہ کروانا پڑے آپ کی اس حوالے سے ناظرین کیا رائے ہیں اپنے تاثرات کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا کیونکہ یہ بہت انتہائی فکر انگیز ویڈیو ہے جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ نے اس کو شیئر اسی لیے بھی کرنا ہے کہ یہ ملک و قوم کو درپیش انتہائی نازق صورتحال پر ایک بہت فکری ڈسکشن ہے اور یہ معاملات تمام اہل وطن کے نوٹس میں آنا چاہیے اور ہمارے جو بڑے ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کی نظروں میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ بھئی معاملات کس طرف چلے جائیں گے اگر ہم نے انہیں پلان اے یا پلان بی کے تحت حال نہ کیا تو پھر ایک پلان سی بھی ہے خدا نخواستہ خاکم بادہان اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار